السلام علیکم جی بہت ہم اسمان اقبال اور امید خیرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹریڈنگ کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا مجھے اکثر میسیج آتا ہے کہ سر ہم ٹریڈنگ انڈسٹی میں آنا تو چاہتے ہیں بڑھ اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگ سیلف ٹریڈ کریں کوپی ٹریڈ کریں یا بار ٹریڈنگ کریں کیونکہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ ہم کو کس طرف جانا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کی ساری کنفیوزن کو دور کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان سی الفاظ میں سمجھانے والا ہوں کہ ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور آپ لوگوں کو کس طرف جانا چاہیے ویڈیو میں آگے بڑھ دے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک فیس بک یا کسی اور پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیجئے اپنے بھائی کو کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ٹریڈنگ اندرسٹی میں آنا ہے تو میں آپ کو ہندر پرسنٹ رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ سیلف ٹریڈ کی طرف جائیں خود سیکھیں اور خود ٹریڈ کریں بٹ اس کے لیے آپ لوگوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے آپ لوگ مارکیٹ کو آکے واش کریں آپ لوگ ٹیکنکلز کو سمجھے فنڈیمنٹلز کو سمجھے مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے ورلڈ وائیڈ کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اور پروپر سیکھنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو سیلف ٹریڈ بن جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کی انویسمنٹ لگی ہوتی ہے تو یہاں پر ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتے اس لیے پہلے اس کو سیکھیں سمجھے اور دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ سیلف ٹریڈ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں بٹ اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سیلف ٹریڈ کرنی ہے اور سیکھنے کا جو ہے وہ پروسیس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ڈیلی کا پروفٹ نہیں منا سکتے اس کے لیے آپ لوگ کوپی ٹریڈنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور بارٹ ٹریڈنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اب یہ کوپی ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں بیسکلی کاپی ٹریڈنگ کے پیچھے یہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی ایکسپرٹ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں ایکسپرٹ کون سا ہوتا ہے جو پہلے سے ٹریڈ کر رہا ہے وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک فارم بھی ہو سکتی ہے جو پہلے سے ٹریڈ کر رہی ہے آپ اس کو کسی پلیٹ فارم پر جا کے فالو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بندہ جو ماسٹر اکاؤنٹ والا ہوتا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کے پر جو بھی ٹریڈز لگاتا ہے وہ اٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر بھی کوپی ہونا شروع جاتی ہیں اس کے بعد اس کا جو بھی پروفٹ بنتا ہے یا لاؤس ہوتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ کرپٹو میں فورکس میں کر رہے ہیں تو کوپی ٹریڈنگ کے بیچھے بیسکلی ایک ایک ایکسپرٹ یا ایک کوئی بھی ٹیم کام کرتی ہے جس کے ساتھ آپ اٹیج ہوتے ہیں اور آپ لوگ کی جو ٹریڈز ہیں وہ جو بندہ ماسٹر اکاؤنٹ والا جاتا ہے وہ ہی ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ پر اب نمبر تھرڈ کی بات کی جائے باورٹ ٹریڈنگ اب باورٹ ٹریڈنگ جو ہے وہ اس سے اڈوانس لیول ہے اڈوانس کس طرح ہے؟ یا سا کہ اگر آپ لوگ انہیں سیلف ٹریڈ کرنی ہے یا ہم لوگ بھی سیلف ٹریڈ کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹریڈ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بندہ بیٹھ کے ٹریڈ کرتا ہے سارا دن مارکیٹ کو واش کرتا ہے ٹیکنیکل فنڈمنٹل انیلسز کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جب ٹریڈ ایگزیکوشن کی باری آتی ہے تو بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے جو مواقع ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں ہم عام ہیومن ہے تو ہمیں کام بھی ہو سکتا ہے آپ کو کام ہو سکتا ہے آپ کی لائٹ بند ہو سکتی ہے نیٹ بند ہو سکتا ہے آپ لوگ پرسنل کسی میٹر میں ہو سکتے ہیں تو ان ساری وجہات کے بنا پر ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے اور وہ پوائنٹ ہم سے مس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری وجہات بھی ہو سکتی ہیں بٹ اگر ہم لوگ بار ٹریڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو بیسیکلی بارڈ کو آپ لوگ ای اے کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ لوگ الگو کے نام سے بھی جانتے ہوگے آپ لوگ اے اے ٹریڈنگ کے نام سے بھی جانتے ہوگے یہ ڈیفرنٹ اس کے نام ہے اس کے پیچھے ایک ایسا سوفٹوئے ڈیویلپ کیا جاتا ہے جس کے اندر جو ڈیفرنٹ ماسٹر مائنڈ لوگ ہوتے ہیں جو ٹریڈنگ کے ماسٹرز ہوتے ہیں ان کی جو ٹکنیکس ہیں ان کی جو سٹیٹرجیز ہیں ان کو کمبائن کر کے ایک سوفٹوئے کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس بارڈ کی کوڈنگ کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر سٹیٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد جو بھی مارکیٹ کے در چل رہا ہوتا ہے ٹیکنیکلی فنڈیمنٹلی یا ڈیفرنٹ جو سٹیٹرجیز ہیں اس کے اوپر جو بھی ٹریڈ ہوتی ہے وہ اوٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈز لگنا شروع ہو جاتی ہیں اب یہ ایڈوانس لیول میں نے کیوں بولا ہے وہ اس لیے کیونکہ جب بھی بول کو لگتا ہے کہ آپ کا پروفٹ بن گیا ہے تو بول آٹومیٹکلی آپ کی جو ٹریڈز ہے وہ کلوز کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر بہت ہی ٹریڈز کو اوپن کرتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر بہت ہی ٹریڈز کو کلوز کرتا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو یا کسی بھی بندے نے اگر بول ٹریڈنگ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کی یہ سردرد نہیں ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے مارکیٹ کو واش کرے یا ٹیکنگل فنڈامنٹلز کو دیکھے یا مارکیٹ کے اندر آکے اپنی ٹریڈز کو ایکسی ٹریڈ کرے کلوز کرے تو ان ساری چیزوں سے اگر آپ لوگ بری ضمعہ ہونا چاہتے ہیں تو بول ٹریڈنگ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا اور فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ میں خود بھی بول ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے سیلف ٹریڈ کرنی ہے کاپی ٹریڈ کرنی ہے یا بول ٹریڈنگ کرنی ہے تو تینوں کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ ہم کو جوائن کر سکتے ہیں یا اگر آپ لوگ کسی اور جگہ پہ جا کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کی مرضی ہے لیکن تینوں سے آپ لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے میرا جو بول ٹریڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے الحمدللہ اس سے جو پریویس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے اندر میں نے منتھلی اس کی گروتھ دکھائی ہے اس نے نیوزز کے اوپر یہ نورمل روٹین کے اندر کتنی اچھی پروگرس دی ہے اور ہمیں جو منتھلی ہے کتنا اچھا پروفٹ بنا کے لیے ہے اور بغیر مطلب کہ بار بار مارکیٹ کو دیکھنے کی بجائے بار بار ٹریڈز کو دیکھنے کی بجائے وہ خود ہی ٹریڈ لے رہا ہے خود ہی کلوز کر رہا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا ہمیں پروفٹ بھی بنا کے لیے ہے آپ لوگ اگر ہمارے بارڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہماری ٹیم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹیم کا نمبر آپ لوگ کو بائیو میں بھی مل جائے گا نیچے ڈسکیپشن میں بھی مل جائے گا باقی وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا دیں گے اگر آپ لوگ بارڈ کے بارے میں مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز آریڈی بنی ہوئی ہیں جس کے اندر میں نے ویکلی ڈیلی اور منتلی جو اس کا پروگرس رہی ہے اس کا جو پروفٹ بنا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ وہاں پر شیئر کرتا رہا ہوں تو ان تینوں چیزوں سے فائدہ اٹھا ہے اگر آپ لوگ انہوں نے ٹریڈنگ کو سیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر فری فورکس ٹریڈنگ کا کورس موجود ہے آپ لوگ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے سیکھ کر اچھی ٹریڈنگ سٹارٹ کریں اور اچھے ایک ٹریڈر بن کے اپنا ڈیلی کا پروفٹ بنا ہے غرض کہ اگر آپ لوگوں نے کسی بھی فیل میں جانا ہے تو آپ کا بھائی آپ کے لیے حاضر ہے اگر آپ لوگوں نے کسی اور جگہ پہ جاگے کرنا ہے تو بھی آپ لوگ کریں بٹ کریں ضرور کیونکہ آگلا جو دور ہے وہ آل لائن کا ہے اور اگر آپ لوگ ٹریڈنگ اندسٹری میں آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے تمام ڈریمز کو پڑا کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے اس اندسٹری میں آنا ہے تو آپ کو کس طرف جانا چاہیے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا السلام علیکم